بسم اللہ الرحمن الرحیم روم کا کام کیا ہے یہ بالکل سادہ ویرنگ ہے سنگل ویرنگ جیسے بولتے ہیں اس میں زیادہ کوئی کام نہیں ہے دو چھت کی لیٹیں ہیں دو دیوار کی لیٹیں ہیں صرف بجلی کا سادہ کام ہے کل صبح راد کو بارش ہوئی تھی اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی ہوئی کھڑا ہے ابھی ہم نے یہ پائپ ڈالے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک فین بکس ہے اس کے ساتھ دو لائٹس ہیں اور یہ جو ہم نے مین دیا ہے پچھلے بات کو اس کے ساتھ یہ مین ہم نے دونوں رومز کو آپس میں ملا دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ مین ادھر سے نکالی ہے یہ ہم نے اس کا کمرے کا دون لائٹس سوچ جہاں لگانے ہم نے وہاں کے لیے یہ پائپ ڈال ہے اس کے ساتھ یہ ہم نے کچن ہے ہم ساتھ میں کچن کے یہ دو لائٹس ہیں ایک ہم نے شلف کے لیے بینڈہ نیچے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہافیں جو ہماری وہ نیچے جائیں گی اس کے ساتھ یہ مین ہم نے ادھر سے لے کے ادھر ڈی پی کی طرف سے لے گئے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ یہ بات ہے یہ بات کے باہر والی سیڈ میں سوچ ہیں اس کے ساتھ یہ اندر موٹر کا ایک سوچ لگائے ہم نے اس کا نیچے بینڈ ڈال لگا ہے اس کے ساتھ یہ حال ہے اس میں ہم نے چھ لائٹس لگائی ہیں چھات کے اوپر ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں دو فین بکس لگائیں اور آگے یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں ہم نے یہ ڈھون دو ڈھونے اس کی اتاری ہیں اور باقی چار اوپر لائٹس ہیں اور اس کے ساتھ یہ باہر والا جو شیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے یہ دو لائٹس لگائی ہیں اور دو ادھر فرنٹ والی سائل ابھی ہم نے یہ باہر شینڈلی کے لیے ایک فین بکس لگا رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈی پی بکس ہے اور اس کے ساتھ یہ ہم نے ٹو وے کا پوائنٹ دیا سیڑھیوں کا آپ دے سکتے ہیں اس کو اوپر لائٹ بھی لگائی ہے اور اس نیچے پیپ ہم نے ڈال دیا ہے اور آگے جا کر یہ اوپر والی سائیڈ میں نکلے گا اور ادھر بھی ہم نے نیچے ایک لائٹ لگائی ہے اور نیچے ہم نے ٹی وی بغیرہ اور ال سی ڈی لگانے کے لیے ایک پوائنٹ کل ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اوپر ٹوبے کا پوائنٹ نکال دیا ہے اس طرح آپ دے سکتے ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ جو میرے دوست ابھی بجلی کا کام کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں اور جو لوگ کام کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو پوری سمجھ آئے گی کہ ہم نے پوری کوشش کیا ہے کہ اپنے دوستوں کو اس کے کام کی پوری سمجھ آئے ہیں زبارہ میں اسی جگہ روم پر آگئے ہوں آپ دے سکتے ہیں اس کی یہ ہم نے ایک مین لے کے حال کے ساتھ ملایا ہے حال کے ساتھ ملا کے اس کو آگے لے گئے ہیں اور ادھر سے ہی ہم نے اس کو ڈی پی میں ڈال دیا ہے اور یہ سارے سرکٹ تقریباً آپس میں ملے ہوئے ہیں تو پریشانی نہیں بنتی جب سرکٹ آپس میں پائپ ملے ہوں تو ہم کسی بھی طرف سے پائپ جو ہے نا مین وائر ڈال کے اس سرکٹ کو چالو کر سکتے ہیں اس کمرے کو اس رون کو تو اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں سرکٹ ملے ہوں اور یو پی ایس جب ہم لوگ ڈالتے ہیں تو اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ یو پی ایس کے جو پوائنٹ ہے نا وہ بھی لگانے آسان ہو جاتے ہیں اور وائر جو چھات میں ڈالنی ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے ڈال جاتی ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے نا پائپوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئی ہیں تو اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کم اطار ڈال کر زیادہ اس کا فیدہ لے سکتے ہیں تو آج کا یہ ولاب آپ کے سامنے نظر ہوگا ہمارا بھی کام تقریباً بجلی کا اوپر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اگلی ویڈیو تاکہ انشاءاللہ اس کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے آپ دوستوں کو اور تاکہ دوسرے جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی اس کام کی سمجھ آئے اور وہ بھی کام سیکھیں اور کریں اور پیسے کمائیں اپنی روزی روٹی کمائیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سارا کام سمجھایا جائے تاکہ چھت کے اوپر آپ کو پیپ ڈالنے میں آسانی ہو تو یہ آئی ٹینسی کا پیپ ہے یہ فلیکسبل پیپ ہوتا ہے اس کو ڈالنا بھی آسان ہوتا ہے اور یہ بینڈ بھی آسانی سے جدر مرضی اس کو لے جائے نا تو آپ کو آسانی رہتی ہے پریشانی نہیں ہوتی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو پوری معلومات دی جائے تو خدا حافظ شکریہ مہربانی تمام دوستوں کا لائل کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پسند آئے تو اپنے ویو بھی لگائیں تاکہ ہم آنے والی جو نئی ویڈیو جو نیا کام کریں گے اس کی بھی آپ تک پچھاتے رہیں شکریہ thank you very much خدا حافظ